سفنیہ کی کتاب پہلا باب خداون کا کلام جو شاہ یہودہ یوسیہ بن امون کے ایام میں سفنیہ بن کوشی بن جدلیہ بن امریہ بن حسگیہ پر نازل ہوا خداون کے کہر و غزب کا دن خداون فرماتا ہے میں روح زمین سے سب کچھ بلکل نیست کروں گا انسان اور حیوان کو نیست کروں گا ہوا کے پرندوں اور سمندر کی مچھلیوں کو اور شریروں اور ان کے بتوں کو نیست کروں گا اور انسان کو روح زمین سے فنا کروں گا خداون فرماتا ہے میں یہودہ پر اور جروشلیم کے سب باشندوں پر ہاتھ چلاؤں گا اور اس مکان میں سے بال کے بقیے کو اور کماریم کے نام کو پجاریوں سمیت نیست کروں گا اور ان کو بھی جو کوٹوں پر چڑھ کر اجرام فلک کی پرستش کرتے ہیں اور ان کو جو خداون کی عبادت کا عہد کرتے ہیں لیکن ملکوم کی قسم کھاتے ہیں اور ان کو بھی جو خداون سے برگشتہ ہو کر نہ اس کے طالب ہوئے اور نہ انہوں نے اس سے مشورت لی تم خداون خدا کے حضور خاموش رہو کیونکہ خداون کا دن نزدیک ہے اور اس نے زبیحہ تیار کیا ہے اور اپنے مہمانوں کو مخصوص کیا ہے اور خداون کے زبیحے کے دن یوں ہوگا کہ میں عمراء اور شہزادوں کو اور ان سب کو جو اجنبیوں کی پوشاک بہنتے ہیں سزا دوں گا میں اسی روز ان سب کو جو لوگوں کے گھروں میں گھس کر اپنے آقا کے گھر کو لوٹ اور مکر سے بھرتے ہیں سزا دوں گا اور خداون فرماتا ہے اسی روز مچلی بھاٹک سے رونے کی آواز اور مشنا سے ماتم کی اور ٹیلوں پر سے بڑے غوغہ کی صدا اٹھے گی آئے مکتیس کے رہنے والوں ماتم کرو کیونکہ سب سوداغر مارے گئے جو چاندی سے لدے تھے سب ہلاک ہوئے پھر میں چراغ لے کر یروشلیم میں تلاش کروں گا اور جتنے اپنی دلچھٹ پر جم گئے ہیں اور دل میں کہتے ہیں کہ خداون سزا و جزا نہ دے گا ان کو سزا دوں گا تب ان کا مال لٹ جائے گا اور ان کے گھر اجڑ جائیں گے وہ گھر تو بنائیں گے پر ان میں بودھ و باش نہ کریں گے اور تاکستان لگائیں گے پر ان کی میں نہ پیئیں گے خداون کا روز عظیم قریب ہے ہاں وہ نزدیک آ گیا وہ آ پہنچا سنو خداون کے دن کا شور زبردست آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا وہ دن کہر کا دن ہے دکھ اور رنج کا دن ویرانی اور خرابی کا دن تاریکی اور اداسی کا دن عبر اور تیرگی کا دن حسین شہروں اور اونچے برجوں کے خلاف نرسنگے اور جنگی للکار کا دن اور میں بنی آدم پر مسیبت لاؤں گا یہاں تک کہ وہ اندھوں کی مانند چلیں گے کیونکہ وہ خداون کے گناہکار ہوئے ان کا خون دھول کی طرح گرایا جائے گا اور ان کا گوشت نجاست کی مانند خداون کے کہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا بلکہ تمام ملک کو اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی کیونکہ وہ یک لخت ملک کے سب بشندوں کو تمام کر رہا لے گا دوسرا باپ توبہ کے لیے دلیل اے بے حیاء قوم جمع ہو جمع ہو اس سے پہلے کہ تقدیرِ الہی ظاہر ہو اور وہ دن بوس کی مانند چاہتا رہے اور خداون کا کہری شدید تم پر نازل ہو اور اس کے غزب کا دن تم پر آ پہنچے اے ملکِ سب حلیم لوگو جو خداون کے احکام پر چلتے ہو اس کے طالب ہو راستبازی کو ڈھونڈو فروتنی کی تلاش کرو شاید خداون کے غزب کے دن تم کو پنہ ملے اسرائیل کے گرد و نواح کی قوموں کا حشر کیونکہ غزہ متروک ہوگا اور اسکلون ویران کیا جائے گا اور اشدود دوپہر کو خارج کر دیا جائے گا اور اکرون کی بیخ کنی کی جائے گی سمندر کے ساحل کے رہنے والوں یعنی کریتیوں کی قوم پر افسوس آئے کنان فلسطیوں کی سرزمین خداون کا کلام تیرے خلاف ہے میں تجھے نیستو نابود کروں گا یہاں تک کہ کوئی بسنے والا نہ رہے اور سمندر کے ساحل چراغاہیں ہوں گے جن میں چرواہوں کی جھوپڑیاں اور بھیڑ خانے ہوں گے اور وہی ساحل یہودہ کے گھرانے کے بقیے کے لیے ہوں گے وہ ان میں چرائیا کریں گے وہ شام کے وقت اسکلون کے مقانوں میں لیٹا کریں گے کیونکہ خداوند ان کا خدا ان پر پھر نظر کرے گا اور ان کی اسیری کو موقوف کرے گا میں نے معاب کی ملامت اور بنی امون کی اعلان تان سنی ہے انہوں نے میری قوم کو ملامت کی اور ان کی حدود کو دبا لیا ہے اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم یقیناً معاب صدوم کی مانند ہوگا اور بنی امون امورہ کی مانند وہ پرخار و نمکزار اور عبدالعباد برباد رہیں گے میرے لوگوں کا پکیہ ان کو غارت کرے گا اور میری قوم کے باقی لوگ ان کے وارث ہوں گے یہ سب کچھ ان کے تکبر کے سبب سے ان پر آئے گا کیونکہ انہوں نے رب الافواج کے لوگوں کو ملامت کی اور ان پر زیادتی کی خداوند ان کے لیے حیبتناک ہوگا اور زمین کے تمام معبودوں کو لاغر کر دے گا اور بحری ممالک کے سب باشندے اپنی اپنی جگہ میں اس کی پرستش کریں گے آئے کوش کے باشندو تم بھی میری تلوار سے مارے جاؤ گے اور وہ شمال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اسور کو نیست کرے گا اور نینوہ کو ویران اور بیابان کی مانند خوشک کر دے گا اور جنگلی جانور اس میں لیٹیں گے اور ہر قسم کے حیوان ہواسل اور خار پشت اس کے ستونوں کے سروں پر مقام کریں گے ان کی آواز اس کے جھروکوں میں ہوگی اس کی تہلیزوں میں ویرانی ہوگی کیونکہ دیودار کا کام کھلا چھوڑا گیا ہے یہ وہ شادمان شہر ہے جو بے فکر تھا جس نے دل میں کہا کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں وہ کیسا ویران ہوا ہیوانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا سسکارے گا اور ہاتھ ہلائے گا تیسرا باب یروشلیم کا گناہ اور مخلصی اس سرکش و نعپا کو ظالم شہر پر افسوس اس نے کلام کو نہ سنا وہ تربیت پذیر نہ ہوا اس نے خداوند پر تواقل نہ کیا اور اپنی خدا کی گربت کی آرزن نہ کی اس کے عمرہ اس میں گرشنے والے ببر ہیں اس کے کازی بھیڑیے ہیں جو شام کو نکلتے ہیں اور صبح تک کچھ نہیں چھوڑتے اس کے نبی لافزن اور دغہ باز ہیں اس کے کاہنوں نے پاک کو ناپاک ٹھہرایا اور انہوں نے شریعت کو مروڑا ہے خداوند جو صادق ہے اس کے اندر ہے وہ بے انصافی نہ کرے گا وہ ہر صبح بلا ناغہ اپنی عدالت ظاہر کرتا ہے مگر بے انصاف آدمی شرم کو نہیں جانتا میں نے قوموں کو کاٹ ڈالا ان کے برج برباد کیے گئے میں نے ان کے کوچوں کو ویران کیا یہاں تک کہ ان میں کوئی نہیں چلتا ان کے شہر اجار ہوئے اور ان میں کوئی انسان نہیں کوئی باشندہ نہیں میں نے کہا کہ فقط مجھ سے ڈر اور تربیت بزیر ہو تاکہ اس کی بستی کاٹی نہ جائے اس سب کے مطابق جو میں نے اس کے حق میں ٹھہرایا تھا لیکن انہوں نے امدن اپنی روش کو بگاڑا بس خداوند فرماتا ہے میرے منتظر رہو جب تک کہ میں لوٹ کے لیے نہ اٹھوں کیونکہ میں نے ٹھان لیا ہے کہ قوموں کو جمع کروں اور مملکتوں کو اکٹھا کروں تاکہ اپنے غزب یعنی تمام کہرے شدید کو ان پر نازل کروں کیونکہ میری غیرت کی آگ ساری زمین کو کھا جائے گی اور میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دوں گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں کوش کی نہروں کے پار سے میرے عابد یعنی میری پراغندہ قوم میرے لئے حدیہ لائے گی اسی روز تو اپنے سب آمال کی سبب سے جن سے تو میری گناہکار ہوئی شرمندہ نہ ہوگی کیونکہ میں اس وقت تیرے درمیان سے تیرے متقبر لوگوں کو نکال دوں گا اور پھر تو میرے کوہ مقدس پر تقبر نہ کرے گی اور میں تجھ میں ایک مسلوم اور مسکین بکیہ چھوڑ دوں گا اور وہ خداوند کے نام پر توقع کریں گے اسرائیل کے باقی لوگ نہ بدی کریں گے نہ جھوٹ بولیں گی اور نہ ان کے موں میں دغا کی باتیں پائی جائیں گی بلکہ وہ کھائیں گے اور لیٹ رہیں گے اور کوئی ان کو نہ ڈرائے گا خوشی کا نگمہ اے بنت سیون نگمہ سرائی کر اے اسرائیل للکار اے دختر یروشلیم پورے دل سے خوشی منع اور شاد مان ہو خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا اس نے تیرے دشمنوں کو نکال دیا خداوند اسرائیل کا بادشاہ تیرے اندر ہے تو پھر مسیبت کو نہ دیکھے گی اس روز یروشلیم سے کہا جائے گا حراسہ نہ ہو اے سیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہو خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے وہی بچا لے گا وہ تیرے سبب سے شاد مان ہو کر خوشی کرے گا وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شاد مانی کرے گا میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت سے زیر بار ہیں جمع کروں گا دیکھ میں اس وقت تیرے سب ستانے والوں کو سزا دوں گا اور لنگڑوں کو رہائی دوں گا اور جو ہانک دیئے گئے ان کو اکٹھا کروں گا اور جو تمام جہان میں رسوا ہوئے ان کو ستودہ اور نام پر کروں گا اس وقت میں تم کو جمع کر کے ملک میں لاؤں گا کیونکہ جب تمہاری ہین حیات ہی میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا تو تم کو زمین کی سب قوموں کے درمیان نام بر اور ستودہ کروں گا خداون فرماتا ہے